اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زوبی سلوشنز کے موضوع سامین السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے موضوع سامین وزارت مذہبی امور کی جانب سے معاونین حجات کی تائناتی برائے ہائی دوہزار چوبیس کا اعلام کیا گیا ہے جس میں گریڈ ساتھ سے گریڈ اٹھارن تک کے سرکاری ملازمین اپلائی کر سکیں گے انشاءاللہ آج ہی ہماری ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبیلٹی کرائییا کیا ہے اور جو کنیڈیٹس اس کرائیٹیریا کو فلفل کر رہے ہیں انہوں نے اس پروگرام میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو تمام ڈیٹیلز سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس کے ساتھ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا اس چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پیس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں ویورز اس پروگرام میں تائناتی کے لیے جو ایڈورٹائزمنٹ وزارت مذہبی امور کی جانب سے ایشو ہوئی ہے اس کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں معاونین حجاج کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی کیٹیگری سپروائزری انتظامی پوزیشنز کی ہوگی اور دوسری معاونین حجاج فیلد معاوناتی سٹاف کی ہوگی سپروائزری پوزیشنز کے لیے بی پی سترہ اور اٹھارہ کے افیسرز اپلائی کر سکیں گے یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ سرکاری ملازم ریگولر سرکاری اہلکار ہونا چاہیے آپ کی سرویسز کونٹریکٹ پر نہیں ہونے چاہیے نئے معاونین حجاج کے لیے جو کہ سپروائزری پوزیشنز کے لیے اپلائی کریں گے ان کی عمر کم سے کم پچیس سال اور پینتالیس سال سے زیادہ نہ ہو پہلے سے یہ فریضہ انجام دینے والے معاونین حجاج کے لیے کم سے کم عمر پچیس سال جبکہ زیادہ سے زیادہ عمر پچاس سال ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے چار یا کم مرتبہ یہ فریضہ انجام دینے والے معاونین درخواست دینے کے اہل ہوں گے وہ لوگ جو چار سے زیادہ مرتبہ یہ فریضہ انجام دے چکے ہیں وہ امیدوار اہل نہیں ہوں گے سپروائزری پوزیشنیں ساٹھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ معاونین حجاج فیلڈ سٹاف کی ویکنسیاں پانچ سو پیسٹھ ہیں اور اس کے لیے بی پی اے ساتھ سے بی پی اے سولہ کی سرکاری ملازمین جو کہ ریگولر سرکاری اہل کاریں وہ اپلائی کر سکیں گے کم سے کم تعلیم میٹرک ہونی چاہیے نئے معاونین حجاج کے لیے عمر کی حد کم سے کم پچیس سال جبکہ زیادہ سے زیادہ پینتالیس سال ہے پہلے سے یہ فریضہ انجام دینے والے معاونین حجاج کے لیے کم سے کم عمر پچیس جبکہ زیادہ سے زیادہ پچاس سال ہے اور عمر کی حد کا تعیون کرنے کیلئے جو تاریخ ہے وہ اکتیس مئی دوہزار چوبیس ہے یہ درخواستیں صوبائی کوٹا کی بنیاد پر لی جائیں گی پنجاب اور اسلامباد کے لیے چوون فیصد کوٹا ہے سندھ کے لیے اکیس خیبر پختونخواہ اور فاتا کے لیے پندرہ فیصد بلوچستان کے لیے سات فیصد گلگت بلتستان کے ایک فیصد جبکہ اے جے کے امیدواروں کے لیے یہ کوٹا دو فیصد ہوگا اب بھی ورزن بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہا رہے ہیں اور اس الیجیبیلٹی کریٹیریا کو فلفل کر رہے ہیں تو آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے آن لائن اپلیکیشن فارم سب سے پہلے آپ نے سبمیٹ کرنا ہوگا اور یہ آن لائن اپلیکیشن فارم آپ نے نیشنل ٹیسٹنگ سرویسز انٹی ایس کے طرح جمع کروانا ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہوئے یہ اپلیکیشن فارم سبمیٹ کیجئے گا آپ نے گوگل کے سرچ بار میں یہاں پہ انٹی ایس لکھنا ہے آپ کے پاس جو پہلا لنک ہوگا انٹی ایس کو آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں آپ نے اوپن اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تیسے نمبر پہ سکرین ایم ٹیسٹ فور موونینی وہ جارج فور حج آپریشن 2024 ہے اس کی ڈیٹیلز پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں ویورز آپ کے پاس تمام ڈیٹیلز سے ہوں گی اپلائی کرنے کی لاسٹ ایٹ پندرہ فروری دوہزار چوبیس ہے اگر آپ یہ ایڈوٹائزمنٹ اردو میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ ایڈوٹائزمنٹ آپ کے پاس ڈاؤنڈڈ ہوگی آپ اس کو یہاں پہ کلک کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ یہ ایڈوٹائزمنٹ انگلیش میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں آپ نے ایڈوٹائزمنٹ انگلیش کے سامنے کلک کرنا ہے کانٹنٹ ویٹیجز یہاں پہ بتائی گئی ہیں یعنی کہ تیسٹ کا جو کونٹنٹ ہوگا اس کی ویٹیج کیا ہوگی وہ دیکھنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ویڈ کی فائل اوپن ہوگی یہاں پہ آپ کو تیسٹ کے حوالے سے کونٹنٹ ویٹیج بتائی گئی ہے اس کے بعد فی پیمنٹ پروسیجر بھی ہے میڈیٹری ڈاکومنٹ سے اپلائے کرنے کی انسٹریکشنز بھی یہاں پہ بتائی گئی ہیں جو کہ میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتاؤں گا اب آپ نے یہاں پہ سکرول ڈاؤن کرنا ہے میں یہاں پہ کلک کر کے اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا یہاں سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئیٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریئیشن کے لیے آپ نے فرس نیم یہاں پہ لکھنا ہے لاس نیم کو یہاں پہ منشن کیجئے گا آپ نے پاکستانی یا فارنرز میں سے ایک آپشن کو چوز کرنا ہے سی اے نیسی یا بے فارم نمبر آپ نے without ڈیشز کی یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا اگر تو ویورز آپ کا اکاؤنٹ اس ویب سائٹ پہ پہلے بنایا تو آپ کو یہاں پہ record already exist کا option چھو گا اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے پہلے ای میل ایڈریس کو یہاں پہ لکھئے گا پاسورڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو آپ نے کنفرم پاسورڈ میں انٹر کر دینا ہے then آپ نے i agree to your terms and conditions پہ چیک لگانا ہے sign up پہ کلک کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ create کر دیا جائے گا اسی دوران ویورز آپ کو آپ کے موبائل نمبر یہ ای میل پہ otp بھی ریسیو ہوگا اس otp کو بھی آپ نے sign up کا process complete کرنے کے لیے یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا کیونکہ میرا اکاؤنٹ یہاں پہ already بنا ہوئے تو میں یہاں پہ already have an account sign in پہ click کر دیتا ہوں id card number انٹر کر دی اس کے بعد میں نے یہاں پہ password انٹر کی اور اب میں login پہ click کر دیتا ہوں یہاں آنے کے بعد ویورز آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور update profile کا option choose کرنا ہوگا یہاں آپ نے سب سے پہلے اپنے profile کو update کرنا ہوگا تمام details یہاں پہ enter کرنا ہے کیونکہ میرا profile یہاں پہ بنا ہوئے ہیں تمام details یہاں پہ enter ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے profile photo کو یہاں پہ upload کرنا ہے then آپ نے cnac کی front photo کو یہاں پہ click کرتے ہوئے upload کر لینا ہے اس کے بعد personal information ہے first name یہاں لکھئے گا last name کو آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے cnac یا passport number یہاں پہ لکھنے کے بعد والد صاحب کا نام یہاں پہ لکھئے گا valid email address جو کہ آپ نے sign up کی time پہ enter کیا ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو show گا date of birth آپ نے یہاں پہ لکھنے ہے permanent address یہاں پہ لکھنے کے بعد postal address کو یہاں پہ mention کرنا ہے اگر آپ کا permanent اور postal address same ہے تو آپ نے یہاں پہ same as postal address پہ check لگانا ہے mobile number آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے alternate contact number آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں province of domicile کی selection آپ نے یہاں سے کرنی ہے district of domicile کو یہاں mention کیجئے گا gender کی selection یہاں سے کرنے کے بعد آپ نے blood group کو یہاں سے choose کرنا ہے religion کی selection آپ نے یہاں سے کرنی ہے یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس program میں non-muslim candidates apply نہیں کر سکیں گے medical status کو آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے current occupation آپ کا جو بھی اس کو آپ یہاں پہ choose کیجئے گا اگر کوئی disability ہے تو آپ نے یہاں سے yes کو choose کرنا ہے otherwise no کو choose کیجئے گا اور یہاں پہ disable کریں rates پہ apply نہیں کر سکیں گے then آپ نے اپنی educational details کو یہاں mention کرنا ہے degree year میں آپ نے یہاں سے degree year کو choose کرنا ہے degree کا نام آپ یہاں پہ mention کیجئے گا جو آپ کے subject سے ان کی selection viewers آپ نے یہاں سے کرنی ہوگی marks type کی selection آپ نے یہاں سے کرنی ہے obtain marks یہاں پہ لکھنے کے بعد total marks کو یہاں لکھئے گا اور جس board یا university سے آپ نے یہ degree complete کی اس کا نام آپ نے یہاں سے choose کرنا ہے then آپ نے experience details کو یہاں پہ enter کرنا ہے job type میں آپ نے یہاں سے government private یا semi government کو choose کرنا ہے organization میں آپ نے اپنے ادارے کا نام لکھنا ہے جس position پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ لکھنے کے بعد جس trade کو آپ نے job start کی تھی اس کو آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے اور جب تک آپ نے اس position پہ کام کیا ہے اس trade کو آپ نے یہاں mention کرنا ہے اگر آپ currently بھی اسی position پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے currently working page چیک لگا دینا ہے profile complete کرنے کے بعد viewers آپ profile view پہ جا کے profile کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھا option show رہا ہے کہ profile 100% complete ہے اسی طرح آپ نے بھی اپنے profile کو 100% complete کرنا ہوگا profile complete کرنے کے بعد viewers آپ نے open applications پہ click کر دینا ہے اور یہاں سے آپ جس بھی position یا جس بھی project کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کو choose کرنا ہے اب یہاں آپ نے scroll down کرنا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں second last option جو ہے وہ ministry of religious affairs screening test for معونین حجاج for haj operation 2024 mention ہے اس پہ اب آپ نے click کرنا ہے تو یہاں اگر آپ supervisory positions کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے apply کا option choose کرنا ہے اور اگر آپ field supporting staff کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں آپ نے اسی کی نیچی apply کے button پہ click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ سے کچھ questions پوچھا جائیں گے سب سے پہلے یہاں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کتنی high duties کو perform کیا ہے اور آپ کی age limit جو ہے وہ 25 سے 45 سال کے درمیان ہے تو یہاں جتنے بھی تفہہ آپ نے high duty perform کی اس کو choose کیجئے گا اگر آپ پہلی تفہہ apply کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ fresh کو choose کر لینا ہے then آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو آپ نے high duties perform کی ہیں اس کا year یہاں پہ لکھیے گا اور details آپ نے یہاں پہ mention کرنی ہے اگر آپ fresh ہیں تو آپ نے یہاں پہ zero لکھ لینا ہے then آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو start نے بتایا تھا کہ اس program میں صرف regular government implies ہی apply کر سکتے تو definitely آپ نے یہاں سے yes کو choose کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے basic پہ scale bps کو یہاں سے choose کرنا ہے then اپنا current designation یا جس position پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ لکھیے گا then آپ نے department کا name یہاں پہ لکھنا ہے department کا address آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس قسم کی organization یا department میں آپ کام کر رہے ہیں respective option کو آپ نے یہاں سے choose کرنا ہے police, rescue, asf, anf یا civil defense کے علاوہ اگر آپ کسی department میں کام کر رہے ہیں تو یہاں آپ نے others non emergency department کو choose کر لینا ہے government service میں جو آپ کی initial data joining تھی یعنی کہ جب سے آپ نے government service کو join کیا ہے اس state کو آپ نے یہاں calendar کو use کرتے ہوئے select کرنا ہوگا آپ کسی ایسی family کے member ہیں جہاں پہ آپ کے علاوہ کوئی اور بھی حج duty کے لیے apply کر رہا ہے تو آپ نے یہاں سے yes کو choose کرنا ہے otherwise آپ نے no کو select کر لینا ہے اگر آپ currently deputation پہ services provide کر رہے ہیں تو یہاں سے yes کو choose کیجئے otherwise آپ نے no کو choose کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ agpr provincial یا federal سے salary draw کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے yes یا no کو choose کرنا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے حج یا عمرہ کبھی کیا ہے چاہے وہ private ہو یا پھر through public scheme ہو تو یہاں سے آپ نے اپنے respective option کو choose کر لینا ہے then آپ سے test center کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ نے اپنی preference کے حساب سے test center کو choose کرنا ہے آپ یہاں پہ دو cities کو select کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایک میں selection نہیں ہوتی تو آپ دوسرے city میں جا کے test کو attempt کر سکتے ہیں ان تمام questions کا answer یہاں select کرنے کے بعد آپ نے اب apply کی button پہ click کرنا ہے یہاں آپ کو message ہوگا your application is submitted successfully یعنی کہ آپ کے application submit ہو چکی ہے اسی کے ساتھ لکھا گیا ہے proceed applied application اس پہ اب آپ نے click کرنا ہے آپ کے پاس fee slip generate ہو کے شوگی fee slip کا آپ نے print out لے لینا ہے speako viewers آپ نے one link one bill system کی through pay کرنا ہے اس system کی through آپ اس fee کو کس طرح سے pay کر سکتے ہیں سوالے سے میں detail ویڈیو اپنے چینل پہ بنا چکا ہوں جس کا link میں نے ویڈیو کی description میں بھی دیا end screen پہ بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اوپر card میں بھی یہ ویڈیو شو ہو رہی ہے آپ ان تینوں option میں سے کوئی بھی option چوز کر کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس fee کو بہ آسانی pay کر سکتے ہیں اور یہاں آپ میں applicant signature پہ اپنے signature لازمی کرنے ہوں گے ویورس fee کو deposit کرنے کے بعد آپ نے یہاں دوبارہ سے click کرنا ہے اب آپ نے my applications پہ click کرنا ہے یہاں آپ نے جس جس position کے لیے apply کی ہوگا وہ آپ کے سامنے اش ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے recently field supporting staff مومنینی حجاج کے لیے apply کی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں application status under process ہے payment status یعنی fee کا status paid آ رہا ہے میں نے اپنی fee one link one invoice system کے through pay کر دی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں application form کا option آ رہا ہے آپ نے اس application form کی option پہ fee کو pay کرنے کے بعد select کر لینا ہے تو آپ کا جو application form ہوگا وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے show ہوگا اس میں جو details آپ نے enter کی ہیں وہ تمام details آپ کے سامنے show گی اور یہاں آپ نے print application پہ click کرتے ہوئے اس application form کا print out لے لینا ہے scroll down کرنا ہے آپ نے last page پہ آپ سے undertaking لی جا رہی ہے یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے والے کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے then آپ اس date کو آپ یہ application form department کو ارسال کرنے ہیں اس date کو آپ نے یہاں پہ لکھتے ہیں thumb impression آپ نے یہاں پہ لگانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے signature بھی لازمی کرنے ہوں گے ویورز اس application form کا آپ نے print out لینے application form کے ساتھ دیگر mandatory documents ہیں وہ بھی آپ نے attach کرنے ہوں گے وہ دیگر mandatory documents کون سے ہیں documents view یا download کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ serial number 5 پہ آنا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں mandatory documents to be submitted along with the application form click here پہ آپ نے click کرنے ہیں یہاں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک check list ہوگی آپ جس بھی post کے لیے apply کر رہے ہیں مومین کے لیے apply کر رہے ہیں مومین BPS 17 18 کے لیے apply کر رہے ہیں doctors, pharmacist, paramedics کے لیے apply کر رہے ہیں یہ تمام documents آپ نے NTS کو بجھوانے ہوں گے ان میں آپ کا nomination perform ہے medical fitness certificate ہے no objection certificate ہے acceptance form ہے shorty born on strong paper ہے آپ کی salary slip ہوگی جو کہ آپ کو agpr کے جانب سے issue کی جاتی ہے apply data form ہے cnse ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی passport size color photograph ہے جس کا blue background ہونا چاہیے views جو documents download کرنے والے ہیں وہ تمام یہاں پہ آپ کو دیئے گئیں ان کا اپنے print out لے لینا ہے ان کو fill کرنا ہے اور اس application form کے ساتھ آپ نے ان کی تمام photocopies attach کرنی ہوں گی آپ نے original documents اس stage پہ NTS کو ارسال نہیں کرنے ان documents کو آپ نے اپنے department کی مدد سے fill کرنا ہوگا fill کرنے کے حوالے سے آپ کوئی بھی question پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ comments پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں views جی application form اس کے ساتھ mandated documents آپ نے attach کر کے ان تمام documents کو آپ نے اس address جو کہ national testing service NTS headquarters plot 96 street number 4 sector H81 اسلامباد کو ارسال کر دینا ہے اور یہ تمام documents آپ نے closing date یعنی کہ پندرہ فروری دوہزار چوبیس سے پہلے NTS کو بھیجوانے ہوں گے then weavers جو candidate shortlist ہوں گے یہ تمام documents ان کو present کرنے ہوں گے جب ministry of religious affairs کی جانب سے کہا جائے گا apply کرنے کے لیے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا form fill کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے fee payment کا جو طریقہ بتایا ہے آپ نے اسی کو follow کرتے ہوئے اس application form کو fill کرنا ہے ویوگرز یہاں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس NOC نہیں ہے تو آپ اس stage پہ NOC یا passport information کے بغیر apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ shortlist ہوتے ہیں then اس case میں آپ کو department کی جانب سے NOC لازمی لینی ہوگی zoobie solutions کے موازے سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے معاونین حجاج کی تائناتی براہ یا ہی 2024 کے حوالے سے بات کیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پروگرام میں apply کرنے کے لیے eligibility criteria کیا ہے آپ نے apply کس طرح سے کرنا ہے اور اس کے لیے شرائط و ضابط کیا ہوں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس content کو like اور share ضرور کر دیجئے گا میں نے پوری کوشش کیا کہ جتنی بھی information آپ تک پہنچانا ضروری ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں لیکن اگر کوئی چیز skip ہو گئی ہے یا آپ کوئی question پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا as well as possible آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں اگر آپ اس طرح کی تمام informative ویڈیوز timely حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل zoobie solutions کو subscribe کر کے bell icon کو لازمی press کر دیجئے گا انشاءاللہ viewers ملتے ہیں اب دی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ